قرآن مجید کی اٹھارویں صورت سورہ کحف ہے اس کی آیت نمبر ساٹھ سے بیاسی میں حضرت موسیٰ اور حضرت خزر علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے اس قصے کی تفصیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابی بن قاب نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک دفعہ موسیٰ بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ان والا کون ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوئے کہ انہوں نے ان کو اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹایا کہ سب سے زیادہ ان والا تو اللہ ہی ہے اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ دو دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے وہ تجھ سے زیادہ ان والا ہے تو موسیٰ نے اللہ سے معلوم کیا کہ اے پروردگار میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ زمبیل میں ایک مچھلی لے لو جس جگہ وہ مچھلی گم پاؤ گے تو وہاں وہ ہوگا تو آپ نے مچھلی لے کر اپنی زمبیل میں رکھ لی اور سفر کرنا شروع کیا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی یوشہ بن نون بھی چل پڑے یہاں تک کہ وہ دونوں ایک چٹان کے پاس پہنچے تو اس پر سر رکھ کر سو گئے مچھلی زمبیل میں پھر پھڑائی وہاں سے نکلی اور سمندر میں کود گئی اس نے اپنا راستہ سرنگ کی صورت میں اختیار کیا اللہ نے مچھلی سے پانی کے جاری ہونے کو روک دیا تو وہ ایک تاک کی طرح ہو گیا جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کا ساتھی انہیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گیا وہ دونوں بکیہ دن اور رات سفر کرتے رہے جب اگلا دن ہوا تو موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ ہمیں اس سفر میں تھکاوت لاحق ہو گئی ہے آپ کے ہم سفر نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے چٹان کے پاس جگہ پکڑی تھی تو میں مچھلی بھول گیا اور دراصل شیطان ہی نے مجھے اس کا تذکرہ کرنا بھولا دیا اس مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے اپنا راستہ سمندر میں بنایا آپ نے فرمایا کہ مچھلی کے لیے تو سرنگ بن گئی موسیٰ اور ان کے اس نوجوان ساتھی کو تاجب ہوا موسیٰ نے کہا کہ ہم اس کی تلاش میں تو تھے پس وہ اپنے قدموں کے نشانات پر واپس لوٹے آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس چٹان تک پہنچے تو وہاں ایک آدمی کپڑا اڑھے موجود تھا موسیٰ نے ان پر سلام کیا خزر نے کہا زمین پر سلام کہا خزر نے کہا کون ہو موسیٰ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں خزر نے کہا کہ بنی اسرائیل والا موسیٰ فرمایا ہاں پھر فرمایا کہ اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو ہدایت اور رہنمائی سکھائی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں خزر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر سبر نہ کر سکیں گے اور یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ مجھے اللہ نے وہ علم سکھایا ہے جو آپ کو نہیں سکھایا اور آپ کو اللہ نے وہ علم سکھایا ہے جس کا مجھے علم نہیں موسیٰ نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا خزر نے کہا اگر آپ نے میری پیروی کرنی ہے تو پھر مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود ہی آپ سے اس کا تذکرہ نہ کروں لہٰذا وہ دونوں سمندر کے قرارے چلے ان کے پاس سے ایک کشتی کا گزر ہوا تو انہوں نے کشتی والوں سے سوار ہونے کے متعلق گفتگو کی انہوں نے خزر کو پہچان لیا اور ان کو بغیر کسی قرائے یا معافضے کے سوار کر لیا جب وہ دونوں کشتی پر سوار ہو گئے تو اچانا خزر نے کشتی کی ایک تختی تیشے سے اکھار دی موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور فرمایا کہ انہوں نے ہمیں بغیر قرائے کے سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا تاکہ کشتی والوں کو پانی میں ڈبو دیں یقیناً آپ نے یہ بہت برا کام کیا خزر نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نہ کہ آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہ کر سکیں گے موسیٰ نے کہا کہ بھول کی وجہ سے میرا مواقصہ نہ کیجئے اور مجھے میرے معاملے میں تنگی میں نہ ڈالیے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلی دفعہ بھول کر سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی کے کنارے ایک چڑیہ آ کر بیٹھی پھر سمندر سے اس نے ایک دفعہ اپنی چونچ پانی میں ماری تو خزر نے موسیٰ سے فرمایا کہ میرا علم اور تیرا علم اللہ کی علم کے مقابلے میں صرف ایسے ہے جیسے اس چڑیہ نے اس سمندر میں اپنی چونچ کے ساتھ پانی میں کمی کی ہے پھر دونوں کشتی سے باہر نکلے اور ساحل سمندر پر چلنے لگے یہاں تک کہ خزر نے بچوں کے ساتھ ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس کا سر اپنے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے پٹک دیا اور اس کو قتل کر دیا موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی عوض کے ناحب مار ڈالا ہے آپ نے انتہائی ناپسندیدہ کام کیا ہے خزر نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکیں گے موسیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہوان نوازی سے انکار کر دیا اس گاؤں میں ان دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی خزر علیہ السلام اس کی طرف کھڑے ہوئے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر دیا اب پھر موسیٰ نے کہا کہ ہم اس قوم کے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور مہوان نوازی نہیں کی اگر آپ چاہتے تو عجرت وصول کر لیتے خزر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تجھ میں جدائی ہے جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا بھید تمہیں بتائے دیتا ہوں وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے ان کے سامنے ایک بادشاہ رہتا تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے اور جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر پرت کردار ہوگا اور کہیں ان کو بھی سرکشی اور کفر میں نہ پھسا دے تو ہم نے چاہا کہ پروردگار ان کو ایک اور بچہ عطا فرمائے جو پاکی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو اور جو دیوار تھی وہ یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو آپ کے پروردگار نے چاہا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں یہ آپ کے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جس پر آپ سبر نہ کر سکے یہ واقعہ بیان کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور سبر کرتے یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کے متعلق ہمیں مزید باتیں بتاتا